اسلام علیکم دوستو آپ کا بھائیوں میں دیکھئے یہ ابھی نہیں ہو رہا یہ پچھلے دو دہائیوں سے یہ پرابلم جو ہے ہمارے ساتھ ہے اینڈ پہ آکے یہ سفید مکھی پنک اور یہ بلیکننگ کا یہ میں دیکھ رہا ہوں اور اس ٹریج پہ ہمیشہ یہ کمپنیز والے جو ہے ہمیں ان کے ہاتھ پہنپ پھول جاتے ہیں پیسٹیسائیڈ کر کر کے مسئلہ بگڑ جاتا ہے اور یہ لوگ جا کے اپنے حساب کتاب میں لگ جاتے ہیں یا ٹارگٹ کمپلیشن کے جیشن میں لگ جاتے ہیں اور ان کے جو سو کارڈ ماہرین ہیں وہ کچھ دیر کے لیے سہولتکاری کے لیے رہتے ہیں لیکن آہستہ آہستہ وہ بھی غیب ہو جاتے ہیں دوستو یہ مسئلہ جو وائٹ فلائی ہے یا پنک ہے یا بلیکننگ ہے ایک دوسرے سے ریلیمنٹ ہے جو ہی آپ پیسٹیسائیڈ کا استعمال شروع کرتے ہیں تو سفید مکھی خاص طور پر پنک کہا گیا جب آپ پیرہ تھائیڈ کا استعمال کرتے ہیں پنک کو کنٹرول کرنے کے لیے سفید مکھی جو ہے وہ اگریسیو ہو جاتی ہے اس کی پاپولیشن بے تہاشا پڑتی ہے اور جب وہ وہ ڈپریس پاپولیشن زیادہ ہوتی ہے جو شوگر کی یا جو گلوکوز کی تو اس پہ جا کے جناب آپ کی بلیکننگ ڈیویلپ ہوتی ہے اور پھر یہ مسئلہ کسی کے قابو میں ہی نہیں آتا نہ ہی ہو سکتا ہے کسی کے قابو میں آ سکتا ہے دیکھئے سادہ کیجئے میں آپ سے آپ کو سمپل سا سالوشن دیتا ہوں شروع سے ہی آپ چھوڑے پیسٹسائٹ کو آپ بوٹینیکلز کا استعمال کریں اور بینیفیشلز کو اگر آپ اس میں ایڈ نہیں کر سکتے اس کے کارڈز وغیرہ آپ کو نہیں آویلیبل جو موجود ہیں ان کو بچائیں تو آپ اتنی کپاس لے لیں گے جتنی بے تہاشا سپری کر کر کے آپ لے رہے ہیں کوئی آپ کا مخلص نہیں ہے دوستو آپ نے اپنے لیے خود سوچنا ہوگا اور اس سے فصل کو سادہ کرنا ہوگا آپ شروع سے ہی بوٹینیکلز کا ویکلی یا فورٹ نائٹلی استعمال شروع کر دیں اس سے انسیکٹس ریپیل ہوگا آپ کی فصلوں میں نہیں آئے گا اور جو بینیفیشلز ہیں وہ خاص طور پر ان دو جو خطرناک انسیکٹس ہیں وائٹ فلائی کے نیمف اور جو پنک ہے اس کو قابو کر کے آپ کی سہولتکاری یہ کریں گے یہ ہم جیسے سوکارڈ ماہرین یا یہ پیسٹی سائٹ کمپنیز والے ہم ماں سوائے اپنی پیٹ کے روزی کے اور آپ کو کچھ نہیں دے سکتے آپ کو خود سوچنا ہوگا بہت شکریہ دوستو